السلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اپ تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تیرا لونہ کلاسیک کے بارے میں جسے آپ لونک بھی کہہ سکتے ہیں تیرا کلاسیک بھی کہہ سکتے ہیں ریسرٹلی سب سے زیادہ ٹاپ پر رہنے والا کوائن آج اس وقت ٹوٹل اگنور کر دیا گیا ہے ایون کہ تیرا لونہ کی جو اپنی بلوک چین ہے وہ بھی اور ساتھ اس کے آنر کی جانب سے یعنی کہ تیرا فینانس کی جانب سے بھی اسے ٹوٹل اگنور کر دیا گیا ہے پھر بھی ہمارے ہاں ایک ایسی کمیونٹی موجود ہے جو یہ امید رکھتی ہے کہ بی او ایس ٹی کے پیر میں رہنے کی وجہ سے یہ کبھی بھی ون ڈالر پہ واپس جا سکتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اچھی خاصی کمیونٹی اسے بائی کر چکی ہے کب جب اس کے پیر کو بند کر دیا گیا اور دوبارہ بائی ناس کی طرف سے اسے بی او ایس جی کے پیر میں لانچ کر کے اچھی خاصی کمیونٹی کو اس کے اندر جاتے جاتے گسیڑ دیا گیا اب اس کا فیوچر کیا ہوگا اس کے انیلیسز کے اوپر ہم جا کر کے بات کریں گے ایون کہ جو تیرا لونہ ٹو ہے جسے لونہ ٹو کے نام سے محادب کیا جا رہا ہے اس کی اپنی آج کی تاریخ کی کیا صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور کیا نیوز چل رہی ہیں انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ انہیں لے کر کے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہماری آنے والے دنوں میں کسی بھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکشن فوری ملے تو ہمارے چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج کے کونٹنٹ کا موجودہ صورتحال میں تیرا کلاسک جو ہے وہ انتہائی بدحالی کا شکار ہو چکا ہے اب اسے مارکٹ میں ٹوٹلی اگنور کر دیا گیا ہے لیکن اس کی ریپوٹیشن کو بہتر کرنا اس وقت مارکٹ میں تیرا لونہ کی جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے بہت ضروری ہو چکا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بددل ہو گئی ہے اس کی جتنی بھی انویسمنٹ تھی اور انویسٹر تھے وہ اس کے نام سے بھی ریزن یہ ہے کہ نیا کوائن بھی اس طرح کا چام کریئٹ نہیں کر سکا حالانکہ وہ انویشن زون میں مارکٹ میں آیا تھا اور اس کی انویشن زون بھی مارکٹ میں ابھی تک فیلحال آج کی تاریخ میں ناکام دکھائی دے رہی ہے ایک طرف یہ بھی امید کی جا رہی ہے کہ مارکٹ کا پمپ آتے ہی اس کے اندر پمپ آ جائے گا اس میں بھی کتنی سچائی ہے آگے چل کر کے بات کریں گے فیلحال ہم آغاز لیتے ہیں ہمارے یہاں پی مین چیز کا دوستو اور وہ یہ ہے کہ پہلے اس کے پرائز کو ڈسکس کر لیتے ہیں جس دن ٹیرالونٹ نیو نے مارکٹ میں آنا تھا اس سے دو دن پہلے میں نے آپ کو اپنی ایک ویڈیو میں پوری ڈسکرپشن کے طور پہ ایک ایک چیز بتائی تھی دوستو کہ اس کے پرائز کو ٹو زیرو سے ڈائریکٹ سکھ زیرو تک کنورٹ کر دیا جائے گا تاکہ آپ کو ائرڈروفز میں آپ کے ساتھ نائن صافی کی جائے اور نائن صافی اتنی ہوئی کہ پورے ورڈ کے پریٹ فارم میں یہ بات چیخ چیخ کے گونجی گئی کہ جی کسی کو بھی پیسے اتنے برابر نہیں ملے مان لیں جس کے پاس تیس ہزار ڈالر کا بھی لونہ کلاسک مجود تھا اسے ساٹھ ڈالر بھی نہیں ملے اور کئی ایسے ویورز ہیں جن کا ہمارے ساتھ ابھی رابطہ بھی ہے انہیں ابھی تک اس کے بدلے میں ساٹھ ڈالر کیا ساٹھ پینی بھی نہیں ملی تو ابھی بھی جو دوست اس سے یہ امید کرتے ہیں کہ اس کے پرائز پمپ کر سکتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ اس کے سٹیٹ دیکھیں سکرین کے اوپر دوستو یہ ویڈیو آپ کو بڑا فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ ٹیرہ لونہ ہولڈر ہیں اور آپ کے پاس مجود ہیں یہ کوئنز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج اس نے ہائی لگایا تھری زیرو کا مطلب کہ تھری زیرو ٹین تک مارکٹ گئی اب کریش کر چکی ہے مارکٹ تو اس لیے یہ فور زیرو نائنٹی فور میں آ چکا ہے اب یہی اس کی جو فلیکچویشن ہے وہ بار بار ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا کسی دن ٹیرہ لونہ ون ڈالر تک جا سکتا ہے دوستو یقینا یہ ٹون ڈالر تک جا سکتا ہے لیکن ریکویسٹ ہے میری کہ کوئی بھی نیا انویسٹر اس کے اندر جمپ نہ لگائے یہ ویڈیو میں سمجھتا ہوں صرف ان دوستوں کے لیے ہے جو اس وقت مارکٹ میں فسے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک ایک بات کی اپ ڈیٹ ملنی چاہیے کیونکہ آپ کا پیسہ اس میں انویسٹ ہے لیکن یہاں پر ان سب کے لیے میں ایک ریکویسٹ لے کر آیا ہوں کہ کوئی بھی شخص اس کے اندر نیولی اینٹری نہ لے پہلے تو وہ اس میں سے نکلنے جن کا پیسہ اس میں سٹک ہے سو بہت چانسز موجود ہیں کہ اس کی آنر ٹیم کی جانب سے پوری کوشش ہے کی جا رہی ہیں کہ اس کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے کیونکہ اس کا جو بیک اینڈ پہ نیٹیو ٹوکن تھا یعنی کہ سٹیبل کوئن تھا یو ایس ٹی وہ بری طرح کریش ہو چکا ہے جب تک اس کے اندر کوئی چام پیدا نہیں کیا جائے گا اس کے پرائز ون ڈالر پہ آنے سے رہے رینک آپ دکھ سو دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی فنکاری کے طور پہ ٹو فورٹین پہ یہ کوئن ہمیں کھڑا دکھائی دے رہا ہے تاکہ کوئی شخص اس میں انویسمنٹ کرنا چاہے تو وہ اس کے رینک سے ہی دل فریب ہو کر اس میں انٹری کر لے دوسری طرف ہم ٹیرہ لونہ ٹو کا رینک دیکھتے ہیں تو وہ ٹی سو کے قریب ہے یہ دو چیزیں بھی ہمیں یہاں پر پریشان کرتی ہیں تو بڑھتے ہیں دوستو اس سے ریلیٹڈ نیوز کی طرف نیوز کا پیج اوپن کرتے ہیں رہی بعد ریٹ کی ریٹ آپ سے ان میں سے کسی بھی کوئن کا نہیں چھپا ہوا بیس گھنٹے پہلے کی نیوز آپ کے سامنے اوپن ہے دوستو اس پیج جانے کی ضرورت نہیں ہے نیوز میں نے پڑھ لی ہوئی ہے میں آپ سے اس کا تفسرہ یہی پہ کر لیتا ہوں لونہ ٹو ٹریڈنگ والیوم سرپاسس دہ ٹو بی این ان مائے یعنی کہ مائے میں ٹو لونہ ٹو جب ہوا لسٹ تو اسی میں ہی یہ تقریباً دو بی این ڈالر تک کا اپنا جو ٹارگٹ تھا وہ پورا کر گیا ظاہری بات ہے دنیا میں ایک جتنے بھی انویسٹر تھے ان کے اندر ایک گھسا مجود تھا دوسری نیوز تھی وہ ایک دن پہلے جو میں کمپلیٹلی آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں حوالہ تن بتانا چاہتا ہوں کئی دوستوں سے میسنگ ہو چکی ہوگی لونہ ٹو ڈروپ سکسٹی سکس پرسن ان فائیو ڈیز مارکٹ پلیئرز کال آؤٹ ڈاک وون اب ہوا کیا کہ لونہ ٹو جو تھا وہ مارکٹ میں آیا آ کر اپنے پاؤں اس طرح نہیں جمع سکا کیونکہ تمام انویسٹر میں ایک گصہ مجود ہے اور مارکٹ کو یہ اٹھانے میں بھی ناکام ہو گیا ایک رات پہلے بٹکوائن کی مارکٹ انویسمنٹ آنے کی وجہ سے کیونکہ انویسمنٹ سے تعلق ہوتا ہے مارکٹ کا اس کا یہ تعلق نہیں ہوتا کہ پیسہ لگا کس کوائن میں اینیوے مارکٹ میں جب پیسہ آیا ٹیرلونہ ٹو کی وجہ سے تو مارکٹ پمپ ہوئی ایک دن پہلے یا دو دن پہلے بی او ایس ڈی کے پیر کو بھی اوپن کر دیا گیا پہلے بلوک کیا گیا پھر انہیں اوپن کیا گیا اور اوپن کرنے کے بعد اس وقت ٹیرلونہ ٹو کی مجودہ صورتحال اتنی ڈاؤن اور اتنی ویک ہو چکی ہے کہ اس کو اٹھانے کے لیے اب پلان یہ کیا جا رہا ہے اب یہ جو اصل بات ہے ہم آپ کو اب بتا رہا ہوں کہ جو پلان یہ کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی کہ لونہ ون کو کسی طرح ون ڈالر پر لائے جائے اور دنیا انویسمنٹ کرے لونہ ٹو میں اب کیونکہ آپ کے سامنے ہے یہ نیوز کہ 66% ایک کوئن گر جاتا ہے مارکٹ میں آتے ہی 66% تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے اب یہاں پر دو نیوز ہیں ان میں سے جدر ہم جانا چاہیں گے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دوستو جو سب سے زیادہ کام کی نیوز ہے وہ میں نے اوپن کر لی ہے کہ چینج ناؤ جہاں پر لونہ ٹو کو سپورٹ کرنے کا نام لینا چاہیے تھا وہاں پر اب لونہ کو سپورٹ کی بات کی جا رہی ہے اس کی سپورٹ کے لیے انہوں نے اس وقت ایک پروگرام بنایا ہے یعنی کہ تیرا فائناس نے کہ کسی طرح پچھلے تمام حضرات کا جو کوئن ہے اسے ون ڈالر تک پہنچایا جائے تاکہ مارکٹ میں لونہ کے نام کا اعتماد بحال ہو سکے جو دوستو ان کا پلان تھا وہ تقریباً یہاں پر فیل ہو چکا ہے پلان یہ تھا کہ ہم نیا لونہ مارکٹ میں لانچ کریں گے اور پیسہ اکٹھا کرنے میں کامیہ ہو جائیں گے لیکن پشلی چوٹ اتنی بڑی ہے کہ اس کا غصہ عوام میں اتنا ہے انویسٹرز میں کہ ابھی تک چینج نہیں آ سکا آگے بڑھتے ہیں انسٹنٹ کرپٹو ایکسچینج سرویس چینج ناؤ آلاو آف سویپنگ لونہ دا کوائن آف دا نیو ٹیرہ یہاں پر دوسری یہ بات بھی دیکھنے کو آ رہی ہے دوستو کہ ان کو سویپنگ کی اپشن دے دی جائے کہ جی آپ کے پاس جتنا بھی کوائن پیچھے پڑا ہوا ہے اس کو آپ سویپ کر لیں لونہ ٹو میں جبکہ دیکھا جائے جو انصاف کی اگر میں بات کروں پرسنلی تو یہ سویپنگ کی اپشن تو سب سے پہلے دینی چاہیے تھی جیسے کہ مارکٹ میں کئی کوائن ایسے غائب ہو جاتے ہیں رات و رات اور صبح ہی بائناس اس کے بدلے میں آپ کو ایک سپورٹ دیتا ہے ایک میسیج ایشو کرتا ہے جس کے اوپر میں پاسٹ میں پچاسو ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جب آپ کو اینی سویپ کے بدلے میں مان لیں سٹیم کوائن ملے گا یا مان لیں کوئی بھی ایسا کوائن یعنی کہ آپس میں کوئی بھی کمپنی کلائب کر لیتی ہے انہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی کہ آپ کو سویپنگ کی اپشن نہیں دی میں سمجھتا ہوں کہ سویپنگ دے کر بھی عوام کا گسہ ٹھنڈا کیا جا سکتا تھا لیکن اب کیا ہے اب یو ایس ٹی کو سٹرونگ کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کیونکہ ہماری بڑی کمیونٹی ہم سے بار بار پوچھ رہی تھی تو دوستو سبی کے لیے ایک میسیج بہت مشکل ہے ایک ویڈیو سب سے بیٹر ہے تو ہم نے ایک ویڈیو بنانے کا فیصلہ کیا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہاں اس میں پوٹینشل مجود ہے ون ڈالر تک لے کر کے جانے کی آگے بڑھتے ہیں اس یو ایس ٹی اینڈ دہ اریجنل ورجن آف لونہ کریش دس وئی دہ کرپٹو انڈسٹری باز لکنگ فارور ٹو دہ سلوشن وہی بات کہ کریش کے بعد انہوں نے سلوشن ڈونڈا وڈ گیو نیو لائف ٹو دہ ٹیرہ بلوکچین نئی لائف دینے کے لیے انہوں نے یہ سارا ڈراما کیا جو اس کے آنڈر ہیں یعنی کہ انہوں نے جو ووٹنگ کرائی اس کے اندر ان کو متبسمیلے کیک پڑی کہ لوگوں نے کہا کہ نئی جیجے جو آپ طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں وہ غلط ہے اور وہ جو ایسا پیگ مس ہوا کہ اس کے بعد یہ زیروں میں ہی چلا گیا اب بہت زیادہ دوستو چانسز مننے کہ یہ ہیں کہ ان کا اس وقت انیشیل سٹارٹ یہ ہے کہ کسی طرح تیرہ بلوکچین کو کھڑا کیا جائے پرانے والی کو اگر وہ بلوکچین دوستو ختم ہو گئی ہوتی تو یاد رکھئے گا آج آپ کو یو ایس ٹی دیکھنے کو بھی نہ ملتا اور لونیک بھی دیکھنے کو نہ ملتا لہٰذا وہ بلوکچین الائف ہے ہوا کیا تیرہ فائنانس کا پلان فیل ہو گیا پلان یہ تھا کہ ہم نئے کو لانچ کر کے کچھ نہ کچھ کریں گے اب ایسا ہے کہ انویشن سون جو ہے وہ تھنڈی پڑ گئی ہے آج تقریباً چوتھا پانچ ماں دن ہے اور انویسٹر ابھی بھی اس میں بھی انٹری لے کر کے اس وقت بدزن ہے اب چانسز کس چیز کے ہیں یہ بھی سن لیجے بہت زیادہ چانس ہیں کہ تیرہ لونہ ٹو کو یہ ایک مرتبہ ایسا پمپ کریں گے کہ وہ پندرہ یا اٹھارہ ڈالر تک کا ہائی لگا سکتا ہے اچھا یہ میری ذاتی رائے ہے میں کیاس میں نہیں جانا چاہتا اور آپ کو کتن اس طرف نہیں جانے دوں گا کہ آپ پیسہ انویسٹ کریں تیرہ لونہ سے ابھی دوری اختیار کریں لونہ ٹو سے بھی لونہ ون سے بھی یہ ساری ویڈیو پھر سے آپ کو ایزرا ڈسکلیمر بتا رہا ہوں ان کے لیے ہے جو پھس چکے ہیں جن کی بائنگ ہے لونہ ون میں لونہ ٹو میں سو یہ اس وقت مسلسل اسی میں جگاٹھ لگا رہے ہیں کہ کسی طرح لونہ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے اور آپ کو پمپ دکھائیں اور پمپ کا فائدہ صرف آپ نے لینا ہے جنہوں نے بائنگ کر رکھی گیا دونوں کوئنگ کی لیکن کتن اس کو پیک پہ بائنگ مت کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کو تیرہ لونہ ٹو کسی بھی وقت ٹین پلس سے دیکھنے کو ملے آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی کوشش کیجئے گا کہ اس پرویجیکٹ سے آپ نکل آئیں جتنی بھی آپ کو ملائی کھانے کو ملے انجوائے کریں اور جو اس وقت دعائیں مانگ رہے ہیں ہمیں جتنے ہمارے بیورز نے ابھی تک رابطہ کیا ہے ان کی اس وقت یہ دعا ہے کہ کم از کم ہمارا لونہ پرانے والا مطلب لونہ جو کلاسک کہتے ہیں وہ ایک ڈالر تک چلا جائے سو دوستو امید ہے کہ ایسا ہونے کے چانسز ہیں کیونکہ ان کے اوپر مسلسل نظر سانی ہو رہی ہے اور ایک دن میں پانچ پانچ خبریں آ رہی ہیں اور تیرا لونہ کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ بھی تک تھنڈا نہیں ہوا وہاں پر گمہ گمی فل چل رہی ہے سو امید ہے کہ دوستو یہ انفرمیشن سے بڑی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے سے لائک کیجئے گا اور اگر آپ ہمارے کسی بھی گروپ کو جوائن کرتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی شخص کوئی بھی انویسمنٹ پلان لے کر میری تصویر لگا کر آپ سے پیسے مانگے اسے فوراں بلوگ کر دیں اگر آپ ہمارے گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو فری ہیں ان کے لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملیں گے اور ہماری پریمیم کرپٹو اکیڈمی کا لنک بھی آپ کو واتس ایپ کی شکل میں ہماری ڈسکرپشن میں مل جائے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ